اسلام علیکم امید ہے آپ سب چھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو جب میں ایکسرسائز یونٹ سکس جب میں کروا رہی تھی ریشن پرپورشن وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی تو کچھ کمنٹ آئے تھے مجھے کہ آپ ایک بار دوبارہ انورس اور ڈاریک پرپورشن کا ہمیں سمجھائیں تو میں نے سوچا کہ ایک بار دوبارہ میں سمجھا دوں اور ایک ایک کوشٹن ہی میں دونوں کا سمجھائیں زیادہ لمبی ویڈیو میں نہیں کروں گی تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے کوشٹن تو پورے ایکسرسائز ہے پورا یونٹے والد کے آپ وہ ویڈیوز بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہو کلاس سکس کی میت ہے آپ کو ڈسکرپشن میں پلیلیس کا لنک مل جائے گا آپ وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہو تو کوشٹن ہے is the heart of human being beat 72 times in 1 minute find in what time will the heart beat 204 times اب کوشٹن کو پہلے سب سے پہلے سمجھیں کہ کوشٹن کہہ رہا ہے کہ ہیڈ جو ہے human being کی وہ 72 times جو ہے وہ ڈھڑکتی ہے ٹھیک ہے اور ایک منٹ میں تو آپ نے بتانا ہے کہ 204 times مطلب وہ ڈھڑکی ہے تو اس کا timing کتنی ہوگی ٹھیک اب یہاں بھی واد نوٹ کریں کہ ہم نے proportion کے دو پڑے تھے ایک inverse proportion ایک direct proportion اب سب سے پہلے دیکھیں direct proportion ہم کے کس کو رہے ہیں direct proportion ہم اس کو بولتے ہیں کہ جب آپ ایک چیز بڑھا رہے ہو اس کی ایک چیز بڑھنے کے وجہ سے دوسری چیز بھی بڑھ رہی ہے تو یہ آپ کا direct proportion ہے جیسے more money more shopping چیز اگر more weight تو مطلب چینی اگر آپ buy کرے ہو تو more quantity obviously تو more money یا more cost زیادہ چینی لوگ یہ تو زیادہ پیسے آپ کو دینے پڑیں گے یا پھر less money less shopping چیز یہ بھی آپ کا direct proportion ہوگا یا پھر آپ کہہ لو کہ less quantity تو less cost چیز تو یہ سارے آپ کے کس کی examples تھے یہ direct proportion کے تھے اچھا تو میں یہاں پہ لکھ رہے ہوں b جو b کا مطلب ہے hurt beat ٹھیک ہے تو beat کا مطلب ہے hurt beat اور t کا مطلب ہوگا time beat ratio time and again beat ratio time اب beat کتنی 72 times ٹھیک کتنا time لگ رہا ہے one minute اچھا اور اس کے لابا find a time hurt beat 204 مطلب hurt beat کتنی 204 times اور یہ نہیں پتا تو x اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جب یہاں پہ یہ question ہے یہ direct proportion ہے مطلب 72 times one minute اور 204 times what the time تو جب 204 میں 1 minute لگ رہا ہے تو جب time بڑھا ہے تو obviously جو minutes ہیں وہ بڑھیں گے اب اگر میں یہاں پہ time لکھائیں یہ والا one minute اب یہاں پہ میری مرضی ہے اس کو convert کروں minute کو seconds میں تو میں 60 لکھوں گی جب میں 60 لکھوں گی اور پورا میں solve کروں گی تو جو answer آئے گا میرے پاس وہ آئے گا seconds میں seconds میں آنے کے بعد میں minute میں convert کروں گی ٹھیک اگر آپ یہاں پہ لکھ رہے ہو آپ چاہ رہے کہ میں convert نہ کروں میں سیدھا minute لکھوں جسے میں یہاں پہ one minute لکھائے آپ 20 طریقے سے کریں میں دونوں طریقوں سے آپ سکھا رہی ہوں تو یہ ہوگا mean اور یہ ہو جائے گا آپ کا explain ٹھیک اب ہم اس کو لکھتے ہیں one multiply 204 equal to equal to 72 multiply x تو یہ ہو جائے گا 204 equal to 72 x अब 72 x साथ multiply कर रहा है तो यहा जा कर क्या करे गा डिवाइट करे यह हो जाएगा 204 divided by 72 अब आप 204 को divide करे 72 के साथ तो आप के पास आएगा वो आएगा 2.8 3 3 इसका मतलब 2 मिनिट 8 सेकंड तो इसका जो आएगा 2 मिनिट 8 सेकंड ठीक है अब क्योंकि मैंने रखा ही मिनिट में था तो आएगा मेरा मिनिट में आया अगर मैं इसको सेकंड में रखती अब मैं दुबारा यसी कुस्ट रखा रहे हूं वीट रेशो टाइम वीट रेशो टाइम अब बीट कितनी है वीट एगी 72 ठीक है और टाइम कितना है 1 मिनिट अब 1 मिनिट इकॉल 60 सेकंड तो मैं यहाँ पर 60 सेकंड रख रहे हूं ठीक है और कितनी बीट 204 बीट और रेशो एक्स अब जो यहाँ पर एक्स की जो वेलिव आयोगी हमारे पास उस सेकंड में आएगी वही मीन और एक्स्ट्रीम मतलब 60 मल्टिप्लाइ 204 अपॉन 72 इसको जब हम सॉल्ट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 170 सेकंड ठीक है 170 सेकंड अब आपके पास जो 170 सेकंड आया है इसको आपने कनवर्ट करना है मिनिट में अब हम क्या करते हैं जब भी हम सेकंड से मिनिट के तरफ आएंगे तो हम इसको डिवाइट करते हैं किसके साथ 60 के साथ जब आप इसको डिवाइट करोगे 60 के साथ तो आपके पास जो आएगा वो ही आएगा جو ہم نے پیچھے کیا کیا 2.833 تو آپ دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں جو آپ کو ہیزی لگی آپ اس طریقے سے کریں تو اس طریقے سے یہ کوسٹرن جی کمپلیٹ ہوا ڈاریک پروپورشن کا اب ہم سکھیں گے انورس پروپورشن اچھا تو اب کوسٹرن جی if 36 men can build a wall in 21 days find how many men can build the same wall in 14 days مطلب 36 لوگ ہیں اور ایک دیوار بنا رہے ہیں وہ کمپلیٹ کریں اس دیوار کو 21 days میں بتائیں کتنے لوگ سیم دیوار کو 14 دن میں کمپلیٹ کریں گے اب دیکھیں جب آپ دن کم کر رہے ہو تو obviously آپ کو لوگ بڑھانے پڑیں گے تب ہی جا کر آپ کی وہ wall سیم wall کمپلیٹ ہو پائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز بڑھا رہے ہو ٹھیک ہے اس بڑھنے کے وجہ سے دوسری چیز کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ inverse proportion ہے یا ایک چیز گھٹا رہے اس گھٹنے کے وجہ سے دوسری چیز بڑھے گی تو یہ بھی inverse proportion ہے تو یہ والا کوسٹر inverse proportion کا ہے اب یہ inverse proportion تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے رکھنا کیسے اس کو آپ اس طریقے سے رکھیں 36 36 men ratio 21st day مطلب 36 لوگ 21 days میں کمپلیٹ کریں تو بتائیں کتنے لوگ سیم دیوار 40 days میں کمپلیٹ کریں گے آپ نے اس کو اس طریقے سے رکھا اب آپ یہاں سے start کریں ٹھیک ہے x ratio 36 اس کے بعد اس طرف آ جائیں ratio 21 ratio 14 اس طریقے سے آپ نے expression بنے گی ویسے تو ہم direct یہیں سے start کرے تھے لیکن یہ اس طریقے سے ہوگی اب آپ نے وہی mean اور extreme ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 14 x equal to 36 multiply 21 14 x equal to 36 multiply 21 اب آپ کیا کریں گے x 36 کو ہم جب multiply کریں گے 36 کو multiply کریں 21 کے ساتھ یہ جائے گا 756 اب یہ 14 جو ہے x کے ساتھ multiply کر رہے تو یہاں جا کر divide کرے گا تو یہ جائے گا x is equal to 756 divided by 14 اب اس کو آپ solve کریں تو answer آئے گا 54 تو آپ check دیکھیں کہ جب 36 منت تھے وہ build کر رہے تھے ایک wall کو 21 ڈے میں تو آپ نے دن کم کھا لیا تو آپ لوگ آپ کے بڑھیں گے تو پہلے کتنے تھے 36 اب لوگ بڑھیں مطلب کتے ہوگے 54 تو مطلب آپ کا answer صحیح ہے تو اس طرح سے آپ inverse proportion کر سکتے ہیں آپ آگے ہم انشاءاللہ جب ہم mcqs کریں گے تو اس میں بھی ہم یہ سائد جیز ریپیٹ کریں گے اس کے علاوہ بھی اگر آپ پاس کوئی question ہے تو آپ ہمارا facebook page ہے academy for all search کریں same ڈی پی لگی ہوئی ہے جو یہاں پہ ہمارے youtube channel کی جو picture ہے same وہی لگی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کے پاس جو بھی question ہے آپ وہاں پہ لکھیں آپ comment میں بھی لکھیں میں ہر comment پڑتی ہوں میں reply بے شخص سب comment کا نہیں دے پاتی لیکن پڑتی میں سارے کس سارے comment سوں ٹھیک ہے تو آپ کو ابھی بھی کہیں پیش ہوئے تو مجھے comment کریں یا مجھے academy for all پہ message کریں یا پھر وہاں پہ post کر لیں question question ٹھیک ہے جی تو ایک اور آپ کا question ہے کہ ہم کس طریقے سے کیوں جو ہے minus جب کرتے ہیں کسی bracket کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو اس bracket میں جو numbers ہوتے ہیں plus کے وہ minus میں چلے جاتے ہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گی لیکن کل یا پرسو تک وہ ویڈیو آجائے گی انشاءاللہ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی لائک کریں کمنٹ کریں دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اب آزر حاضر ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ